بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہاتھ میں یا پاؤں میں کوئی پھوڑا ہو یا کوئی زخم ہو یا پھر کوئی ایسی بیماری ہو کہ پانی اس پر ڈالنا نقصان کرتا ہو تو ایسے شخص کو وضو کیسے کرنا چاہیے کہ اس زخم کے اوپر پانی نہیں ڈالنا اگر پانی ڈالے گا تو نقصان ہوگا یا اس نے اس زخم کے اوپر کوئی پٹی وغیرہ باندھی ہوئی ہے یا پلستر چڑھا ہوا ہے تو اب وضو اس نے کیسے کرنا ہے اگر ہاتھ یا پاؤں میں زخم ہے کہ پانی اس کے اوپر نہیں ڈالنا تو اس کے لئے یہ ہے کہ پانی اس زخم کے اوپر نہ ڈالے بلکہ اس کے اوپر ہاتھ گیلہ کر کے پھیر دے ہاتھ کو پانی ستر کرے پھر اس کے اوپر پھیر دے اس کو مسہ کہتے ہیں تو یہ مسہ کرے گا لیکن اگر اس زخم کے اوپر پٹی بندی ہوئی ہے یا پلستر چڑھا ہوا ہے یا کوئی ہٹی ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے لکڑیوں کے ساتھ اس کو باندھیا گیا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ پلستر اتارنا یا پٹی کھولنا نقصان نہ کرتا ہو تو پھر اس پلستر اور پٹی کو اتارنا چاہیے اس کے بعد وضو کرنا چاہیے لیکن اگر پٹی کھولنے میں یا پلستر کو اتارنے میں نقصان ہوتا ہو تکلیف ہوتی ہو بڑی دکت معلوم ہوتی ہو تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اس پلستر اور پٹی کے اوپر ہی مسا کر لیا جائے تو اس کا وضو ہو جائے گا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ زخم تو تھوڑی جگہ کے اوپر ہے لیکن پٹی زیادہ بندی ہوئی ہے یا پلستر بہت زیادہ جگہ کے اوپر چڑھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ پٹی اور پلستر اتارنا اس کو نقصان کرتا ہو تو پھر وہ اس پلستر اور پٹی کے اوپر پوری کے اوپر وہ مسا کر لے بے شک زخم تھوڑی جگہ کے اوپر ہی کیوں نہ ہو مسا صرف ایک مرتبہ کرنا ہے اس میں تقرار کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر اس شخص کو غسل کی حاجت ہو جائے تو پھر اس کے لئے حکم یہی ہے کہ اس پٹی اور پلستر کو اگر اتارنا نقصان نہ کرتا ہو پھر تو اس کو اتارا جائے گا اور اس کے بعد غسل کیا جائے گا لیکن اگر پلستر کو یا پٹی کو یا ان لکڑیوں کو اتارنا نقصان کرتا ہو زخم کے کھل جانے کا خطرہ ہو تو پھر یہ ہے کہ سارے جسم کو دھولے اور اس جگہ کے اوپر مسا کر لے اس کا غسل ہو جائے گا تو خلاصہ یہی ہوا کہ جس جگہ کے اوپر پانی پہنچانا نقصان کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ مسا کرے اگر کوئی پٹی وغیرہ نہیں بندی ہوئی تو پھر ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر پھیر دے یعنی صرف مسا ہی کر دے اور اگر کوئی پٹی وغیرہ بندی ہوئی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس پٹی کے اوپر ہی مسا کر دے اس کا غضو ہو جائے گا موسیقا